بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدی کہتا ہوں ناظرین آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو رہ کر حاضر ہوں وہ ایسے بھائیوں کے لئے ہے جن کے جو ٹائمنگ ہے وہ بہت تھوڑی ہے اور اپنی بیوی کو جو ہے مطمئنے کر پاتے ہم دسترین ہیں تو ایسے بھائیوں کے لئے آج کی ویڈیو ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نے کیا تو پہلے سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہر جز میں بھولیں تاکہ ان تک اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین آج کل نوجوان جو ہوتے ہیں جوانی میں بہت ساری غلط کاریاں کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ماحول جو ہے اس قسم کا ہے کہ آج کل جو ڈرامے وغیرہ ہیں وہ ایسے حیجان پیدا کرنے والے ہیں جن کو دیکھنے پر انسان کی جو حص ہوتی ہے وہ جاگ جاتی ہے اس کے علاوہ جو خوراکیں ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے اس کا دل جو ہے ہم دستری کرنے کو کرتا ہے اور کہ آپ کوئی صحیح جو ہے اس کو طریقہ نہیں ناظر آتا تو پھر غلط طریقے سے مستجانی کار کے اپنی جو شہوت ہے اس کو بجھاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں بہت ساری بیماریاں اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں مردوں میں جو حص ہوتی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے میدہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جگرم گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت جلد انزال ہو جاتا ہے اور اس کی ٹائم میں جو ہے کمزور ہو جاتی ہے تو ناظرین ایسے بھانیوں کے لیے آج کا نسخہ جو ہے وہ ملے کر حاضر ہوں اس کو اگر وہ استعمال کریں گے تو ان کا یہ مسئلہ جو ہے مکمل طور پر حل ہو جائے گا تو ناظرین چلتے ہیں نسخہ کی طرف نسخہ کے جو اجزاء ہیں وہ نوٹ کر لیں لوبان آپ نے دینا ہے ناظرین ایک طولہ جائفل یہ بھی ایک طولہ اور کافور یہ بھی ایک طولہ لینا ہے ناظرین تین چیزیں ہیں تینوں ہی آپ کو کسی بھی طور سے آسانی کے ساتھ مل جائیں گے تینوں چیزیں لے لینی ہیں اور ان کو پھر روپیس کر ان کا صفوق بنا لینا ہے گرینڈ کرنے پر آپ گرینڈ بھی کر سکتے ہیں اور کونڈی ڈنڈے سے جو ہے پھوٹ بھی سکتے ہیں ان کا صفوق بنا کے ان کو اچھی طرح آپس میں مکس کر لینا ہے اس صفوق کو اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا شہد ملا لینا ہے شہد ملانے کے بعد اس کی گولیاں بنا لینا ہے چنے کے برابر جو ہے گولی بنا لیں گے اور ان گولیوں کو جو ہے آپ نے ان کے اوپر ورک کے نکرہ چڑھا دینا ہے یعنی چاندی کا ورک یہ بھی آپ کو پنسار سٹور سے مل جائے گا تو یہ چڑھانے کے بعد آپ نے ان گولیوں کو سایہ میں رکھ دینا ہے اور خوش کر لینا ہے اس کے بعد کسی بھی ڈبی میں یا جار میں رکھ سکتے ہیں تو آپ نے اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے یہ ایک گولی جو ہے آپ نے استعمال کرنی ہے جماع سے پہلے جماع سے تقریباً دو گھنٹے پہلے جو ہے آپ نے یہ ایک گولی جو ہے دودھ کے ساتھ لینی ہے تو یہ لینے سے آپ کا جو بقتی طور پر انزاک ہے وہ بڑھ جائے گا اور ایسے نوجوان جو بیوی سے چھیڑ چار کرتے ہوئے پیار محبت کرتے ہوئے یہ فارغ ہو جاتی ہیں یا دخول کرنے سے پہلے فارغ ہو جاتی ہیں یا دخول کرنے کے فوراں بعد فارغ ہو جاتی ہیں تو ایسے نوجوانوں کے لیے بہت ہی مفید اور صبردست نسخہ ہے اس کو بنا کے استعمال کریں لیکن اس کے استعمال کرنے سے آپ نے جو ہے ترس چیزوں کا استعمال کام کرنا ہے کھانا جو ہے اس گولی کے کھانے سے کم از کم دو گھنٹے پہلے کھا لینا ہے اور یہ جب دوا کھانی ہے اس کے دو گھنٹے کے بعد آپ نے اندستری کرنی ہے تب ہی آپ اس سے پورا فائدہ لے سکیں گے اور اس کے علاوہ آپ نے اس دوران ترس چیزیں ان کا استعمال بلکل نہیں کرنا اگر آپ ترسی والے چیزیں کھائیں گی تو آپ کا انکساک کام ہو جائے گا تو ناظرین یہ تھا جکن اس کارات کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ میکن ڈیو غل آئی تو میکن ڈیو گی دیو تور روز